دوستو ہمارے دیش ہندوستان کا اتحاظ زیادہ تر ودیشی راجاؤں کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے کچھ شاسک یا حکمران ایسے تھے جن کا ہندوستان آنے کا مقصد صرف یہاں کے خزانوں کو لوٹنا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا تھا وہی کچھ شاسک یہاں آئے تو تھے ہندوستان پر قبضہ کر کے اپنی طاقت دنیا میں بڑھانے کے لیے مگر یہاں کی سنسکرٹی، عدب، میل جول اور محبت سے اتنا پرباویت ہوئے کہ یہی رزبز گئے دوستو جانکاری کے لیے بتا دے کہ آج کے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان، افغانستان، شری لنکا، میامار، بھوٹان، نیپال یہ وہ سب ہی دیش ہیں جو کبھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتے تھے جہاں افغانستان سن 1876 میں الگ ہوا، نیپال 1904 میں، بھوٹان 1906 میں، شری لنکا 1935 میں اور پاکستان 1947 میں ہندوستان سے کٹ کر نئے دیشوں میں تبدیل ہو گئے وہی ہندوستان آج بھی دنیا کا ایریا وائس ساتھ واس سب سے بڑا دیش ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آج کے ہندوستان کا اتحاس بیان کرتی ہے بلکہ ان سبھی دیشوں سے جڑی ہے جو کبھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتے تھے تو کون تھے وہ شاسک جو ہندوستان کی سرزمین سے دل سے محبت کرنے لگے اور یہی ہمیشہ کے لیے رزبز گئے تو دوستو کیا تھا بھارت کے اتحاس کون تھے بھارت کے اصل لٹیرے اور دشمن یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اتحاس کے پننوں میں کچھ پیچھ جانا ہوگا دوستو کہا جاتا ہے بھارتی یہ سبھیتہ دنیا کی سب سے پرانی سبھیتاؤں میں سے ایک تھی یہاں سیکڑوں سال پہلے سے ہی کئی سمراجیوں کا ادھے اور پتن ہو چکا تھا سن پندرہ سو چھبیس ایسی میں محمد زہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ کے بعد ابراہیم لوڈی کو ہرا کر مغل سلطنت کی نیب رکھی اور بعد میں یہ سلسلہ پیڑی در پیڑی بابر سے ہمائیو ہمائیو سے اکبر اکبر سے جہاگیر اور جہاگیر سے شاہ جہا شاہ جہا سے اورنگزیب تک چلا حالانکہ اورنگزیب کے بعد کوئی بھی مغل بادشاہ اتنا مضبوط نہیں ہو پایا اور یہ سلسلہ اٹھارہ سو ستاون تک پہنچا اٹھارہ سو ستاون تک بہادر شاہ زفر نے مغل سمراجی کی کمان تو سمان لی لیکن تب تک ان کی طاقت نا کے برابر ہو چکے تھی اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا آج ہمارے دیش میں زیادہ تر لوگ مغلوں کو ہندوستان کا وناشک مانتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہے کہتے ہیں مغل کالین شاسن سے پہلے بھارت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا چالیس لاکھ ورک کلومیٹر میں پھیلی ریاستوں اور علاقوں کو ایک سوتر میں باندھنے کا کام مغلوں نے ہی کیا تھا یعنی کہ بھارت کو بھارت مغلوں نے ہی بنایا تھا دوستو اتحاس میں موجود دسہ ویزوں کے انسار ہندوستان دنیا کا سب سے امیر ملک بھی مغلوں کے ہی وقت میں بنا تھا مغل کالین سولوی اور ستروی صدی کے دوران مغل سمراجی یعنی اس سمیں کا بھارت دنیا کا سب سے امیر اور شکتی شالی سمراجی مانا جاتا تھا اس کے علاوہ ہندوستان مغلوں کے سمیں میں ہتیاروں کا سب سے زیادہ نریات کرنے والا دیش ہوا کرتا تھا یہاں سے یہ ہتیار اسی طرح پورے وشم کو ایکسپورٹ کیے جاتے تھے جس طرح آج امریکہ کرتا ہے اس کے علاوہ مغلوں نے دیسی اتپادن کو بھی خوب بڑھاوا دیا تھا اس سمیں سوتی کپڑے، نمک، انی اور ریشمی کپڑوں کا وشم میں سب سے زیادہ اتپادن ہندوستان میں ہی ہوا کرتا تھا اور صرف اتپادن ہی نہیں بلکہ ان سب چیزوں کو پوری دنیا میں بھارت ہی ایکسپورٹ کیا کرتا تھا یعنی اگر سب کچھ سوچ سمجھ کر غور کیا جائے تو مغلوں نے بھارت کو مضبوط بنانے میں ہی اپنا یوگدان دیا وہی دوسری اور مغلوں کے بعد ہندوستان میں قدم رکھنے والے بلٹیش حکمرانوں نے بھارت کو جم کر لوٹا اور نہ صرف لوٹا بلکہ بھارت میں بسنے والے لوگوں پر ترہ ترہ کا ظلم بھی کیا جہاں انگریز بھارت سے کہی بہومولیے مغل پینٹنگز ہیرے جوہراز شلپ کلائے لوٹ کر لے گئے وہی بھارت کو ٹکڑوں میں باٹنے کی تیوری دینے والے بھی بلٹیش شاہ سکھی تھے بھارت کی لوٹی ہوئی بیش قیمتی کچھ چیزیں پشچیمی دیشوں کے میوزیموں میں آج بھی رکھی ہوئی ہے جن کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں ان لوٹی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی کوہی نور ہے جس کی کوئی بھی دوسری مثال دنیا میں نہیں ملتی اور جو آج بھی کوین ایلیزابیت کے تاج میں لگا ہوا ہے دوستو یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں آپ آئی اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سے خزانے ہوں گے جو پشچیمی دیشوں کی امیری کی وجہ بنے ہوں گے آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دوستو وہی دوسری طرف مغلوں کی دین تاج محل سے بیس سے پچیس کروڑ کتب منار سے لگ بھگ دس کروڑ لال کلے سے چھ کروڑ ہمائیو کے مغبرے سے چھ کروڑ آج بھی سالانہ کمائی بھارت سرکار کو ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمارا یہ درباگی ہے کہ آج ہمارے دیش میں مغلوں کو لوٹیروں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جو اصل لوٹیرے لوگ تھے ان کا نام اپنی زبان پر بھی حملانہ ضروری نہیں سمجھتے تو دوستو آپ خود سوچ کر دیکھئے جن مغلوں نے ہندوستان کو اصل میں ہندوستان بنایا اور دنیا کا سب سے شکتی شالید دیش بنایا کیا وہ لوٹیرے تھے یا پھر وہ لوگ لوٹیرے تھے جنہوں نے بھارت کو لوٹ کر اپنے دیشوں کو مضبوط بنایا اور بیٹین اس کا بہت بڑا ادھارن ہے آج پوین ایلیزابیت کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ دوسری طرف مغلوں کو ہم صرف لوٹیرہ ہی مانتے ہیں دوستو اس پر وچار ضرور کریے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دوارت دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو ضرور سبکرائب کریں ہم اکثر ایسی ہی انفورمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں شکریہ جہین